اسلام فور آل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشنز اپ ڈیٹس ملتی رہیں جزکاللہ خیر اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑتا صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑتا اللہ کا حکم جانتا ہے اس کو کہا جائے آؤ نماز کو تو وہ آگے سے مزاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا جو نماز کو ہلکا جانے خفیف جانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا تو اس کے بارے میں علماء کی آرہ مختلف ہے حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ انہما آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا فاجب ہے حضرت امام مالک کا قول ہے اور امام شافی کا بھی یہی قول ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا حضرت امام عاظم امام ابو حنیفہ علی رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تازیر نافذ ہوگی یہ حاکم وقت کی ثواب دیت پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے اور فرمایا اس کو ساتھ قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک کے اور آقا قریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے من تارک السلاطہ متعمدن فقد کفر جہار جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا امام آزم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے گوئے اس نے کافروں والا کام کیا اس لیے آپ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن باقی آئیمہ بعض کہتے ہیں اس کو حدن قتل کیا جائے اور امام اسحاد اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا یہ اس کے لیے حکم ہے جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی ہلکا جانتا ہے تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ آئیمہ اربع کے نزدیک کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے ملتد لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑنے والا اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے حضرت غوث آزم الشیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانتا ہے حضرت شیخ سادی شرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو کرز نہ دو جو اللہ کا کرزہ ادا نہیں کرتا تمہارا کرز کیسے لٹائے گا اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جس کو امام ابو دعوت نے روایت کیا امام نسائی نے روایت کیا دیگر محدثین نے روایت کیا آقا کریم نے اشارت فرمایا بین الراجل و بین الكفر ترک السلات آدمی اور کفر کے درمیان ترک سلات ہیں یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک سلات ہیں جو نماز پڑتا ہے وہ مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے یا دیگر آئیمہ کے نزدیک وہ کافر ہے یہ ترہیبا نہیں بلکہ یہ حکم ہے اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین الراجل و بین الشرق والکفر ترک السلات شرق و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرتا ہے حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے بین الكفر والایمان ترک السلات ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے اور آقا گریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انف سے مرے بھی ہے اس کو دبرانی نے اپنی موجم میں لکھا بھی آگ کے سامنے میں نے رکھا کہ حضور نے فرمایا من ترک السلات متعمدن فقد کافر جہارن جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیاں کفر کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لَا صَحْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاطَهُ وَلَا صَلَاطَ لِمَنْ لَا وُزُوْا لَهُ کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا اور اسی روایت کو با الفاظ دگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا اعتبرانی نے اپنی موجب میں اس کو لکھا لَا ایمانَ لِمَنْ لَا امَانَتَهُ وَلَا صَلَاطَ لِمَنْ لَا تَحُورَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاطَ لَهُ حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیز کی حاصل نہیں اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ اپنے باق سے روایت کرتے اور وہ حضور سے روایت کرتے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِنَّ الْأَحْدَ لَذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاطَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَافَرَا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے جرمیان جو موحدہ ہے وہ نماز کا ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا یعنی ہمارا اور ان کا پھر موحدہ باقی نہیں رہے گا حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے حضور نے اشارت فرمایا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاطَ الْأَسْرَ فَقَدْ حَبِتَ عَامَالُهُ جس نے اثر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے وہ حضور سے روایت کرتے ہیں بڑی مشہور روایت ہے حضور نے اشارت فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْ بِسَلَاتِهِ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَهَ وَأَنْجَهَا وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَا فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلا پا گیا اگر پہلا طول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے وَأَنْجَهَا اور نجات پا گیا وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَا اور اگر پہلا طول ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زلیل اور رسوا ہو گیا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا مجھے وسیعت کی کہ ان سات کاموں کو کرنا ہے ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُ السَّلَاةَ مُتَعَمَّدِينَا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمَّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَا الْمِلَّا کہ جان بوچھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا موسیقی